اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنل یونانی جان اور آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے نیند نانے کی سمسیاں انسومیا کی پریشانی بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے اور بستر پر لیٹنے کے بعد بھی ترہ ترہ خیال دل اور دماغ میں آتے رہتے ہیں اس طرح ہی کنڈیشن لیتی ہے تو یہ پریشانی ہے اور یہ کنڈیشن ہوتی ہے غلط عادلوں کی وجہ سے یا غلط خانبان کی وجہ سے بھی یا بہت زیادہ ٹینسن اسٹریس تناؤں میں رہنے کی وجہ سے بھی یہ پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے تو دو دواؤں کا کومبینیشن اس ویڈیو میں آپ کو جانگاری دینے والا ہوں تو آپ استعمال کر کے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو کچھ عادتیں آپ کو بدلنے ہوگی وہ بھی میں اس ویڈیو میں جو ہے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں سوہات میں آپ کو دوائی بتا دیتے ہیں پہلے سب سے پہلے جو دوائی ہوئے اکشیرے صفحہ اور یہ اکشیرے صفحہ جو ہمدرد کے دوبارہ بنایا جاتا آسانی سے مل جاتا ہے زیادہ مہنگی بہت سستی ٹیبلیٹ ہے ہوتی ہے ایک تو یہ تنطری کا تنطر کی کمزوری کو دور کرتی ہے پورے جو تنطری کا تنطر آپ کا اس کو طاقت دیتی ہے شکتی دینے کا کام کرتی ہے سانتی بھی پردان کرتی ہے اور دماغ کو سانت کرتی ہے یا نینہ آنے کی پرشانیوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی جو ٹیبلیٹ ہے ایک طرح کی انسومیا کی سمسیہ میں بہت اچھے اس کے رجل آپ کو ملیں گے ایک ایک گولی صبح سام لے سکتے ہیں یہ اس کی نورمل ڈوز ہوتی ہے تاجے پانی کے ساتھ میں لے جا سکتا ہے دوسری دوائی جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہے خمیرہ گاؤ زبان امری جواہر والا یہ ایک ایسی دوائی ہے جو دل اور دماغ کو طاقت دیتی ہے تندری کا تندر کی کمزوری کو دور کرتی ہے دماغ کی جو نصے ہوتی ہیں ان کو طاقت دینے کا کام کرتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ گندی عادتیں ہوتی ہیں موبائل چلانے کی جو رات میں اس کے قارن یہ سمسیہ جو پیدا ہوتی ہے جاتر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے رات میں موبائل چلاتے ہیں کئی بار تو بارہ بجے سے زیادہ ہے ایک بجے دو بے تک کچھ لوگ گیم وغیرہ بہت زیادہ رننگ کرتے ہیں موبائل کے اندر یا مووی وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے ان کو دماغ کی جو نصے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور دماغ اور ان کی آنکھیں ایک طرح سے اس کی عادی ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ کو نظر کی کمزوری کی بھی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ کئی طرح کی پریشانیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی دماغ کی نصے کمزور ہو جائیں گے کئی بار آپ کو بہت جد تیج سر میں درد رہنے لائے گا رات میں نید نہیں آئے گی تو جب آپ سونے جائیں بھی اس طرح پر تو اپنے موبائل کو اپنے سے دور رکھئے گا اور جو ہے تب آپ آسانی سے یہ دواؤں کو استعمال کریے گا اور لگاتار آٹھ سے دس دن میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے تک بھی دواؤں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ایسی دوائیاں ہیں جو ہربل جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں تو کوئی دوسائی ڈوز میں لیں گے کوئی سائی ڈیپیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور بہت زیادہ گصہ مت کیجئے گا بہت زیادہ مرچ مسالے کا استعمال مت کیجئے گا لڑائی جھگڑے سے دور رہیے گا تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی آپ کے صبحوں میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے اس کارن بھی آپ کو نیند نہ آنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے ٹینسن، چندہ تناؤ، سٹریس وغیرہ کی جو پرشانیاں ہیں ان سے دور رہیے گا اور اس دوران آپ دواؤں کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستو خاص طور پر نیند نہ آنے کی پرشانی کو لے کر ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا